اور یہ دو ندیوں کا سنگم ادھر سے آ رہی ہے الگ نمدہ اور ادھر سے بھاگی رہتی بھاگی رہتی جو ٹیلی ڈیم ہے وہاں سے آتی ہے کیونکہ وہاں سے پانی توڑا ساپ ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ڈیم بنا ہوا ہے لیکن ابھی دونوں کا پانی بلکل ساپ ہے کلیر ہے یہ دیہ پر آگا ہے سامنے رگنات مندر ہے کہتے ہیں کہ یہاں پر بھگوان رام ان کے پتا دس رت نے برسوں تک تپسہ کی تھی یہ سامنے رگنات مندر ہے اور یہاں پر وہاں نے برسوں تک تپسہ کی تھی اور یہاں پر ایک گفہ بھی ہے جہاں کی کسی رسی نے یہاں پر تپسہ کی تھی تو بھاگی رہت نے یہاں پر گنگا کو آسمان سے سورگ سے اتارا تھا اسی لئے یہاں سے یہ اس کا نام گنگا ہو جاتا ہے یہ اب آگے چلی جی گنگا نے دی سامنے وہ سنسکرٹ بسو بیدیل ہے جنی پتا بھی چاروں ہوا ہے نہیں ہوا ہے لیکن بہت بڑی یونیورسٹی بن رہی ہے سامنے دیکھنا نہیں دی پری آگے سب سے بری بات یہ ہے کہ لوگوں نے ندی کے کنارے اپنے گھر بسا دی ہیں اگر کبھی بال آئے ان کے گھر اجڑ گئے پانی میں بے گئے تو پھر یہ سرکار کو کوسیں گے ہمیں پیسہ دو ہمیں یہ دو دو اب تم ندیوں کے کنارے گھر کیوں بساتے ہیں اب یہ میں میں آ رہا ہوں ادھر سے یہ جو ہے چار دھامیات روڑ جو کی ہردوارسٹی کیسے لے جاتی ہے اور آگے یہ پھر چلی جاتی ہے آگے سریڑ نگار بدینات کے دانات کے لئے اور یہی سے رائٹ ٹرن دینا ہے مجھے یہ روڑ جاتی ہے جہاں اور یہاں پہ نیچے جو گنگا ندی بیٹری اس کے اوپر سے مجھے جانا ہے کیونکہ یہاں میں ابھی ٹیری گڑوال میں کھڑا ہوں یہ گنگا کے بات آگے جہاں پہ سنسکرت بیشو بدیلہ ہے یعنی کی سنٹرل انورسٹی یہ پوڑی گڑوال میں ہے یہ پورا علاقہ پوڑی گڑوال ہے سارا ملک گنگا ڈیوائڈر ہے پوڑی اور ٹہری کا اب یہاں سے چلیں گے ہم آگے نیچے گنگا ندی کے اوپر جو فلائوبر ہے جو پل ہے جو بریج ہے اس کو باہر کریں گے اور اس کے بعد پہن جاؤں گا میں اپنے پوڑی گڑوال میں ملک گنگا یہ سامنے سنگا میں اوپر سے میں نے آپ کو دکھا ہے نیچے سے بھی دکھاتا ہوں اوپر سے بھاگی رہ تھی جو کی ٹیڑی ڈیم میں روکی گئی ہے پھر اس کے بعد پانی چھوڑے جاتا ہے اور ادھر سے اڑک نندہ یہاں تھوڑا ساپ ہے کس کا بھاگی رہ تھی کا یہاں تھوڑا مٹمیلہ ہے کس کا اڑک نندہ کا یہ سنگا میں سامنے یہ سامنے گنگا ندی پہری ہے یہاں سے گنگا سرو ہو جاتی ہے سیدھا آگے رشی کے سردوار اور آگے آپ کے برانسی اور آگے پھر آپ کے بنگال کی کھاڑی میں جو گڑتی ہے گنگا ندی تو میں ابھی تک وہاں سے آنا کی مجھے آگے سے پھر موڑنا ہے لیکن یہاں سے روڑ جھکاس ہے ایسی تو چار دھامیاتا روڑ بھی نہیں مل رہی لیکن آگے مجھے روڑ خراب ملنے والی بھائی یہ رہی آپ دیکھونے بلکو ٹھیک ہے لیکن آگے جا کے روڑ بہت خراب ہے کیونکہ ٹرنل بن رہی ہے تو وہاں پہ ہی بھی ہی بھی ٹرک چلتے ہیں یہاں پہ بھائی ایک ڈھابا ہے یہاں پہ تاجی پہاڑی مچھی ملتی ہے میں مچھی نہیں کھاؤں گا میں سودھ کھانا کھاؤں گا دیکھتے ہیں یہاں پہ کھانا ملتا ہے نہیں ملتا ہے تو یہاں پہ میں نے دو سال پہلے کھانا کھاتے ہیں یہاں پہ شبنام کیا بھائی جی کہہ جگہ جنبا سوڑ نہیں سوڑ گوں جنبا میں کافی تھک چکا ہوں کیونکہ نیند کے جھوکے بھی آ رہے ہیں کل رات سویا نہیں میں بلکل نہیں کیونکہ رات کو نو بجے فرید آباد کی بس پکڑی اور لوگل بس تھی بس میں لوگل بس میں تو نیند کھانتی ہے جھٹکے لگتے رہتے ہیں اتنا شور ہوتا ہے کہ آدمی سو نہیں پاتا مارے فرید آباد کے سب سے بڑی سمجھے یہ ہے کہ وہاں لوگل بس ہی چلتی ہے دیردون کے لئے یارسی کیس کے لئے کوردار کے لئے ولو بس نہیں وہاں سے یہ ہے ڈے پریہ کا جو اسٹیشن بنے گا ریل پریوجنا کا یہ سامنے ابھی وہاں جانے کی انٹری نہیں ہے لیکن یہاں انہوں نے آج کی ریٹ میں اسی لئے یہ روڑ خراب ہے یہ ٹرک ہے یہ روڑی بجری یہ لے کے چلتے رہتے ہیں اسی لئے روڑ کے حالت بڑی خراب ہے یہاں پہ یہ دیکھو بہت زیادہ یہاں سے نہیں ہے جب سے یہ ٹرنل بن رہی تب سے بہت زیادہ خراب ہے گلی ہو رہی ہے مٹی مٹی ہے تو یہاں پہ تھوڑا فسلنے کا ڈر ہے یہاں پہ سلپری ہو سکتی ہے اور یہ نیچے بن رہی ہے ٹرنل جو کی سب سے بڑی ٹرنل بن رہی ہے یہ والی ٹرنل سوڑہ کلومیٹر یہاں سے دے پریاک سے لے کر اور آگے جگہ کا نام مجھے یاد نہیں آرہا لیکن وہاں تک یہ ٹرنل سوڑہ کلومیٹر کی ٹرنل ہے یہاں پہ کام ہو رہا ہے ہمیں یہاں پہ اٹک گیا کام بڑا جوروں سے ہو رہا ہے لیکن تھوڑا ادھر سے آنے جانے والوں کو بھی دکت ہو رہی ہے بھو جادا یہ آپ دیکھ رہے نا دو دو ٹرک کھڑے کیسے ہو چنگا کیا پتھر لے کے آرہ ہو کان کھان سے اچھا یہ پسلنے کا ڈر ہے بھائی بھائی کو بھائی کو بھولا کیونکہ یہ ٹرک یہاں جا رہی ہے پتہ نہیں یہاں پہ دیکھت آنے جانے میں بہت سمجھے ہوتی ہیں یہاں پہ آجو 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 یہ دیکھو جی کیسے کیسے نکلنا پڑھ رہا ہے اس روڑ سے یہ کم سے کم ایک سال تک یہ روڑ ایسی رہے گی آگے روڑ کے حالت دیکھو آپ فشلن بہت ہے روڑ پکی ہے نو ڈاؤٹ لیکن مٹی ہے فشلن ہے تو یہاں پہ بہتر ہے کہ میں گاڑی دھیرے چلا ہوں بھائی یہ دیکھو آگے تک یہ کم سے کم ایک دیٹھ کلومیٹ تک روڑ ایسی ہے کیونکہ یہ سب سے پڑھا پروجیکٹ ہے یہ اب یہاں سے یہ پہوڑی گھوڑ دوریا سب درخال کے لیے چھلی پہوڑی یہاں سے بیار اس کلومیٹر ہے اور مجھے ملنا ہے دائنے یعنی کی بانگارڈ بیازگارڈ ستپری حالانکہ مجھے تینوں میں سے کہیں نہیں جانا مجھے تو پھر آگے ایک روڑ آئے گی جو کی ڈانہ ناگردہ کے لیے موڑ جائے گی وہاں ملنا ہے یہ پوری روڑ یہاں سے کھتارناک ہونے والی ہے کم سے کم چار پانچ کلومیٹر کی روڑ اور نیچے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں گنگا مہیاں یہ گنگا مہیاں بہری ہیں پنے آپ بچران کر رہے ہیں سوطن تاک ان کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا جی ہاں جی ہمیں تمہیں تو خیرے ہیں ٹریفیک والے روک دیں گے یا ٹرک والے روک دیں گے یا کوئی بھی روک دے گا لیکن گنگا مہیاں کو کون روک سکتا ہے پانی کا کون روک سکتا ہے کوئی روک سکتا ہے ابھی مجھے کم سے کم دو گھنٹے اور لگیں گے اپنے گاہ پہنچنے میں ہی ایک 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 آگے بڑھ رہی ہے چھوٹی سی ندی ہے جو کہ گنگا ندی میں آگے مل رہی ہے دیکھو بیا شکریہ گنگا میں جو پانی ہے وہ ہمارے پہلوں سے الگ الگ گدیروں سے چھوڑا چھنچنوں سے آیا ہوا پانی ہی ہے اب اسی گنگانے دی میں ملتا ہے مجھے یہ بتاؤ یہ دو ٹرنل بن رہی ایک ادھر بن رہی ایک ادھر بن رہی تو یہ ملتا ایک جانے کے لئے آنے کے لئے احسے کچھ ہے یہ کوئی ٹر شیئیہ ٹرنری بھی surroundings 이렇게 ہوا پانی ہے ہوگی جانے کے لئے آنے کے لئے всё آنے کے لئے ہوگی یہاں سے بڑا کنکوز کا کنکوز سارا یہاں سے بن رہی ہےös ہے اور ایک ٹرنل پیچھے سے بن رہی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ جانے کے لئے بھی آنے کے لئے ہوگی لیکن ابھی بھائی لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آئے گی وہاں سے رسٹی کے سے آئے گی یہی یہاں سے ٹرن ہوگی اور ٹرن ہو کے پھر یہ آگے وہی سے پھر آگے جائے گی بھائی اب سمجھ میں آئی کہانی مجھے میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا اور نکلا کچھ اور ہی ابھی روڑ کے آلت دیکھ لو آپ میں نے پتہ نہیں کہ روڑ آگے بڑی کھتناک ہونے والی ہے ایسی روڑ مجھے جانا پڑے گا اور نیچے ماں گھنگا ابھی روڑ بہہ رہی ہے اور یہاں پہ ہو جی وہ یہ دیکھو یہ ٹرنل جس کے میں بات کر رہا ہاں کیسے ہو چنگا وہ آگے سے ٹرنل آ رہی ہے وہ اس سے کنیکٹوری ہے گھنگا ہے اس کے وہ بہر پڑے گا بنے گا ایک بانے گا ہوں جانکہ نکہ یہ بات کر ہوں تک وہاں یہ اس لی بات کرو گئے گا اوپر طلب ہے ٹھیک ہی وہاں سے ٹرنل اور سامنے سے ٹرنل بن رہی ہے جو آگے سے آرہی ہے رسی کے سے یہاں پہ پڑے بنے گا پوڑ کے اوپر پڑے گا یہاں سے کام کرتے رہو اور بھائیہ آپ لوگوں کو لوگ میں نمستے کرتا ہوں نمسکار کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگ بہت اچھا کلام کر رہے ہیں یہ ہمارے بھارت کو آگے بڑھا رہے ہیں آپ سب سے پڑے چیز آپ لوگ ہو آپ دن رات میلت کر رہے ہیں ہمارے پہوڑوں میں اس طرح پانی ہوتا ہے ہمارے پہوڑوں میں آپ کسی بھی کتنی بھی کسی بھی کسی بھی بوتل لے لو اس کے برابر آپ کو پانی کہیں نہیں ملے گا کیونکہ یہ جڑی پوٹیوں سے مل کے آتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ اتراخن سوست ہے مست ہے اور جبزدست ہے یہاں سے میں موڑوں گا ڈانڈا ناغریزا کے لئے یہ روڑ آگے بیاسٹی بانگات کے لئے چلی جاتی ہے اور مجھے موڑنا ادھر یہاں سے ڈانڈا ناغریزا کی دوری جو ہے وہ انیس کلومیٹر بتا رہا ہے اور یہاں سے سچ پولی ہے آگے پھر کوردوار کے لئے روڑ چلی جاتی ہے اب میلے لئے روڑ بورت ہارڈ ہونے والی ہے ہارڈ اس دیکھاروں کے دیکھ روڑ پتھر گریے ہیں روڑ پہ ایسی اسے بڑے بڑے پتھر مجھے ملیں گے آگے یہ قریب جو آگے گھنڈوڑا ہے جنڈوڑا تک مجھے ایسی روڑ ملنے والی ہے انیویے یہ میلے میں کئی سالوں سے اس روڑ پہ آتا ہوں اسی لئے میں اس کو پریفیر کرتا ہے اس روڑ کو چلتے ہیں جو بھی ایک دیکھا جائے گا جہے ڈانا ناغل جا ہر ہر مہا دیکھ روڑ کتنی بھی کٹھینوں راستہ کتنا بھی کٹھینوں پتھ کتنا بھی مشکل بھا رہا ہو ہم رائی ہیں ہمیں نکلنا ہی نکلنا ہے اب یہ روڑ فیلال ٹھیک ہے لیکن آگے بہت زیادہ پتھر ملے گے مجھے اس روڑ پہ اب اس میں مجھے کوئی ٹرافک نہیں ملے گا کوئی ٹو ویلر نہیں ملے گا کوئی ٹو ویلر نہیں ملے گا پتھر دیکھ رہے نا یہ روڑ پتھر ملتے رہے گے ان پتھر مجھے ملتے رہے گے ان پتھروں کے گرنے کا کوئی تائم نہیں ہوتا ہے یہ کبھی بھی گر سکتے ہیں اور کبھی بھی گرتے ہیں یہ ہے یہ ہے اوہ بابا دیرے چلا بھائی دیرے چلا تیج نہ چلا اور اپنی لائن پہ چلا اب یہ سنسان ہے کوئی نہیں آنے والے کوئی نہیں ملے گا لائن پہ چلا بہترین 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 کلومیٹر بہترین ہمیں کٹ کرو ان کا یہ دیکھو روڑ کے آراد یہ دیکھو یہ دیکھو بتاؤں یہ دیکھو یہ روڑ کے آراد دیکھو آپ یہ چلنے لائے کیا بائک تو چلنے لائک بلکل بھی نہیں یہ روڑ